بسم اللہ الرحمن الرحیم عید کے علاوہ بھی شہروں کی گھروں میں موجود تھی خواتین کا کہنا ہے کہ ایسا پہلی بار ہوا ہے سترہ اٹھرہ سالوں میں اس لیے ہمارا کرونا کو سلاح کرونا نے خواتین کو ریلیف دے دیا ہے بچوں اور خوات کی جانت سے فرمائشی سلسلہ لوگ ڈاؤن کی نظر خواتین کا اظہار مصرر کرونا سے لڑنے کے لیے حکومت، سرکاری اور غیر سرکاری داری پہلی بار ایک ساتھ حرکت میں نظر آئی قوم میں حیرانی اور خوشی کی لہر کرونا کا مسلمانوں کو واضح پیغام صفائی نصف ایمان ہے حیدر آباد کے مختلف علاقوں میں صفائی مہنجاری انتظامیہ کی جانت سے مختلف علاقوں میں جراسین کش سپری ناتوں کے بھوت پاتوں سے نہیں مانتے پاکستانی قوم بغیر ڈنڈے کے گھر پر نہیں بیٹھ سکتی حکومتی عراقین کی متفقہ رائے کرونا سے پاکستانی قوم نہیں ڈردی ایٹی ایم مشین سے سینی ڈائزرز تک چورا لیے گئے سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل لوگ ڈاؤن میں فلاہی ادارے سرگرم ہو گئے گرگر راشن ہم پہنچائیں گے کرونا سے لڑکر دکھائیں گے سوشل ورکرز کی جیمز نیوز سے دکھتے ہیں سیلفی مافیا بھی ہوئی سرگرم تصویری کھتوا کر مستحی تین کی عزت نفس کی پامالی نے پیش پیش باشور طبقے کا اظہار برہن کرونا کا مسلم امہ کو خاموش پیغام زکاة رمضان تک ہی محدود نہیں السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان محمد جباد اور میں ہوں ماسومہ زہرہ آپ سن رہے تھے اہم خبروں کا خلاصہ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ شہر بر میں لوگ ڈاؤن اور اسکول کی تاتیلات کی خبر نشر ہوتے ہی خواتین مرد اور بچے خوشی سے جھوم اٹھے ہمارے نیوز ریپورٹر جیم امار کے مطابق ہیدراباد کی عوام کا کہنا ہے کہ کرونا نے جہاں اپنے کارناموں کی دھوم دنیا بھر میں مچا دی ہے وہیں پاکستانی قوم کے لیے کسی نعمت سے کم ثابت نہیں ہو رہا خواتین مہمان نہ آنے کی وجہ سے خوش ہیں مرد حضرات آفیس نہ جانے اور بچے امتحان نہ ہونے پر خوشی منا رہے ہیں اور اسی خوشی کے اظہار میں سوشل میڈیا پر ترہ ترہ کے ٹک ٹاک اور مزایہ ویڈیوز اور میسیجز بنانے میں مصروف نظر آتے ہیں گویا ہیدراباد کے لوگ حسرت کے شیر کی اکاسی کر رہے ہیں کہ دلوں کو فکر دو عالم سے کر دیا آزاد تیرے جنوں کا خدا سلسلہ دراز کریں عید کے علاوہ بھی مرد حضرات گھر میں نظر آئیں گے اور اپنا وقت پیوی بچوں کے ساتھ گزاریں گے ہماری ریپورٹر جیم آئیشہ مغل سے خواتین نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مرد حضرات بچوں کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزار پاتے تھے ان کے ساتھ کھیل کوت میں بھی کم ہی شریک ہو پاتے تھے لہٰذا ہم کرونا کی وجہ سے حکومت کو سلام پیش کرتے ہیں کہ اس نے لوگ ڈاؤن کیا اور مرد حضرات کو بھی گھر کے دیگر کام کاش کی جانت دیکھنے اور بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع دیا اور کچھ سکون کے لمحات ان کو بھی میسر آسکے عید ہو یا بکرائی یا کوئی بھی تیوار خاتون خانہ ہر وقت کچن میں مصروفی دکھائی دیتی ہیں اب کرونا نے خواتین کو بھی ریلیف دے دیا ہے وہ ایک فرمایشی سلسلہ جو شوہر اور بچوں کی جانب سے ہر وقت جاری رہتا تھا اس میں کسی حد تک کمی دیکھنے میں آئی ہے ہماری رپورٹر جیم سانیہ نواز کے مطابق خواتین کا کہنا ہے کہ حالات خراب ہونے اور کرفیو لگ جانے کی خوف سے خاون اور بچے فرمایشیں نہیں کر رہے ہر چیز کو احتیاط سے استعمال کر رہے ہیں اس طرح ہمیں بھی کچن سے چھٹی مل گئی ہے کرونا سے بچاؤ کے لیے حکومت، سرکاری اور غیر سرکاری ادارے سب ہی حرکت میں آ چکے ہیں عوامی مسائل حل کرنے کے لیے سب فرنٹ لائن پر کھڑے ہیں حکومت نے اعلان کیا ہے کہ عوام سے دو ماہ تک بجلی اور گیس کے بالوصول نہیں کیے جائیں گے اور مکان مالکان سے کرایا نہ لینے کی گزارش کی گئی ہے عوام کو گھروں میں رہنے کی اپیل کے ساتھ لوڈ شیڈنگ نہ ہونے کا بھی اعلان کیا گیا ہے سرکاری ملازمین اپنے ایک دن کی تنخواہ کرونا ریلیف فنڈ میں جمع کروائیں گے غیر سرکاری اداروں پر پابندی آئیت کی گئی ہے کہ وہ اپنی کسی ملازم کو نہ تو بڑھ طرف کریں گے اور نہ ہی ان کی تنخواہ میں کسی قسم کی کٹوٹی کی جائے گی حکومت نے زخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کاروائی کا بھی اعلان کیا ہے ان اعلانات سے عوام میں حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات پائے جاتے ہیں کرونا نے سب پر واضح کر دیا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے جیمز نیوز کے رپورٹر جیمز شامیر کبیر کے مطابق کرونا کے ڈر سے ہیدرباد کے مختلف علاقوں میں صفائی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے وہ کچھرے کے ڈھیر جو مہینوں تک نہیں اٹھائے جاتے تھے کرونا کے خوف سے اب گھنٹوں میں غائب کر دیے گئے ہیں یہی نہیں بلکہ انتظامیہ کی جانب سے کرونا سے شہریوں کو محفوظ رکھنے کے لیے جراسیم کش اسپری بھی کیا جا رہا ہے اور کئی علاقوں میں سینٹائزر اور ہاتھ دھونے کے ساون کی مفت تقسیم بھی دیکھنے میں آئی ہے ہیدرباد میں کرونا سے بچاؤ کے لیے لوگ ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے صوبائی حکومت کی جانب سے پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری بھی طلب کر لی گئی ہے ہماری نیوز ریپورٹر جیم امار کے مطابق پولیس اور رینجرز دنڈے کے زور پر لوگوں کو بھگا رہی ہے کیونکہ بغیر دنڈے کے عوام گھر میں بیٹھنے کو تیار ہی نہیں ہے ایسی صورتحال کو دیکھ کر لگتا ہے کہ پہلی بار حکومت کو محسوس ہو گیا ہے کہ ہمیں اپنی قوم کی تعلیم کی جانب توجہ دینی چاہیے تھی کیونکہ اگر ہماری قوم باشاور ہوتی تو ڈنڈوں کے زور پر انہیں گھر پر نہیں بٹھایا جا رہا ہوتا ٹیلی ویجن اور سوشل میڈیا پر سینٹائزر کے بے شمار اشتہارات کی وجہ سے پاکستانی عوام کے لیے سینٹائزر سب سے قیمتی چیز بن چکا ہے جی ہاں ناظرین سوشل میڈیا پر وائرل ہو جانے والی ویڈیوز میں یہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح لوگ سینٹائزر ہاتھوں پر لگانے کے بجائے جیم میں رکھ کر لے جاتے ہیں کرونا جس نے دو سو ممالک میں لوگوں کو خدا یاد دلا دیا اس نے بھی یہ دیکھ کر پاکستانی قوم کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے کہ ایسی قوم کا میں کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا جو مال مفد دل بے رحم کو اپنا ایمان بنا بیٹھی خزا رکھے کی درختوں کو بے سمر کب تک گزر ہی جائے گی یہ رات یہی حوصلہ رکھنا لوگ ڈاؤن میں فلاحی ادارے اور سماجی شخصیات روزانہ کی عجرت پیشہ مزدوروں کی مدد کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت میدان میں آگئے مارو سماجی کارکن اور پاکستان ڈیولپرز کلپ کے روحے روان سید اماد آبدی نے ہمارے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ تو سب سے پہلے تو جو ہم لوگوں نے اپس میں ٹیم نے ہماری ڈی سی کیا پی ڈی سی کی ہم لوگ کس طرح سے لوگوں تک جائیں گے تو اس سے پہلے ہمیں لوگوں میں لے کے کیا جانا تھا ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا تو ہم نے سب سے پہلے راشن کے لیے جو ہے کلیکشن کی جو ہماری اپنی ٹیم سے ہم نے کلیکشن کی اور کچھ ہمارے جو دوست احباب تھے جو ہمیں دے سکتے تھے ڈونرز تھے ہم نے ان سے رابطہ کیا باقی ہماری اپنی زیادہ تر جو ڈونیشنز تھیں وہ ہماری اپنی پاکٹ سے دیں جو کنٹینیو چل رہی ہیں سیکنڈ ہم نے لسٹنگ بنانا شروع کر دی جو لوگ گھروں سے نہیں نکل رہے تھے جو لوگ شرمہ حضوری سفید پوشی کی وجہ سے کسی کو نہیں بتا رہے تھے کہ ان کے کس طرح کے حالات ہیں بہت سارے ہم اپنی سراؤنڈنگ میں ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جو لوگ ڈیلی ویجرز تھے اپنی دھیاری دار مزدور تھے رکشہ ڈرائیورز تھے دکاندار تھے ان کو ہم لوگ پرسنلی بھی جانتے تھے کیونکہ ہر کسی کی سراؤنڈنگ میں ایسے لوگ ہوتے ہیں تو ہم نے پہلے ان کو فوکس کیا یہ راشن بیکس جو ہم نے بنائے تھے یہ رات کے تاریخی میں ہم لوگ آٹھ بجے کے بعد نو بجے کے بعد تقریباً ہم لوگ رات کا ہم لے ہیں ٹائم ڈیسائیڈ کیا ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ کچھ لوگوں نے ہمیں منع بھی کیا لینے سے لیکن دشواریاں جو آئیں وہ ان لوگوں کی وجہ سے آئیں کہ جو لوگ حقدار کا حق کھا رہے ہیں پیشہ وارانہ گداغری کر رہے ہیں اور لینے کے بعد میں سٹاک کر رہے ہیں تو ان سے خدارہ ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے میری جانب سے میری پوری آرگنیزیشن کی جانب سے آپ کے پلیٹ فارم سے کہ وہ لوگوں کا سفید پوچھی کا خیال رکھیں ان کی تصاویر وغیرہ نہ لیں آپ اپنی ایکٹیوٹیز دکھائیں اور جو لوگ بیجا تنقید کر رہے ہیں تو وہ بیجا تنقید نہ کر رہے ہیں دیکھیں اگر کوئی اپنی جان پہ کھیل کر روڈوں پر نکلا ہوا ہے اس وقت میں بھی اور کسی کے گھر راشن پہنچا رہا ہے یا اس کی کسی بھی طرح کی کوئی مدد کر رہا ہے تو وہ بہتر اور نیک کام کر رہا ہے تو ہم سب لوگوں کو مل کر بحیثیت قوم اس سے نجات پانی ہے اس سب سے چھٹکارہ حاصل کرنا بہت بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی تیم کا اللہ باگ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے اسی حوالے سے حیدر آباد کی ہر دل عزیز شخصیت رکن قومی اسمبلی سابر حسین قائم خانی نے عوام کے نام اپنے پیغام میں جینس نیوز کو بتایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سلام پیش کرتا ہوں ان مخیر حضرات کو آئیے مل کر ایک بات پھر سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کریں اور اخوت کا وہ رشتہ جو مہاجرین و انساء کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا اسی سنت کو زندہ کرتے ہوئے ایک مخیر اور مستحق کے درمیان وہی اخوت کا رشتہ وہی بھائی چارے کا رشتہ قائم کریں اگر صاحب حیثت لوگ یہ سوچ لیں کہ کوئی ایک آدمی دو آدمی تین آدمی چار خاندان پانچ خاندان کو اگر سپورٹ کر سکتا ہے وہ ان کی کفالت کا ذمہ لے اور ہم سب مل کر دعا کریں نتالہ اس وبا سے ہم کو محفوظ رکھے لیکن جب تک ہم سب لوگ آگے نہیں بڑھیں گے اس وبا سے نہیں نمٹ سکتے انتظامیہ کو گورنمنٹ کو اپنا کام کرنے دیں جو پالیسیز وہ دیں تو ان پر یہ اعتماد کرتے ہوئے کہ نہیں یہ پالیسیز یہ اقدامات ہماری فلا کے لئے ہیں وہ چاہے بازار بند ہونے کے سوشل ڈسٹنسنگ یعنی کہ سماجی محل جول میں فاصلہ رکھنے کے پیغامات ہوں یا اقدامات ہوں ہمیں ان پر مکمل عمل کرنا چاہیے آئے مل کر اپنے شہر کو اپنے صوبے کو اپنے پاکستان کو اس وبا سے محفوظ رکھیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ عالم انسان کو اپنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے رحمت اللہ العالمین کے صدقے اسے محفوظ رکھیں پاکستان زندہ بار لوگ ڈاؤن میں عجرت پیشہ سفید پوشٹ تبکہ سب سے زیادہ پریشان ہے ان کی اس بے بسی اور لاچاری کا فائدہ سیلفی مافیا اٹھا رہی ہے وہ لوگوں میں راشن یا دوسری امداد تقسیم کرتے ہوئے سیلفی بنوانا اور سوشل میڈیا کی زینت بننا تاکہ ان کی فراغ دلی کا مظاہرہ ہو سکے لازمی سمجھتے ہیں ان کے اس عمل سے نہ چاہتے ہوئے بھی مجبور ہو کر سفید پوشٹ افراد اس نمود نمائش کی ذت میں آ کر اپنی عزت نفس کو مجروح ہوتا ہوا دیکھتے ہیں ان واقعات پر باشعور تبکے نے اظہار برہمی کرتے ہوئے سوشل میڈیا پر یہ اپیل کی ہے کہ برائے خدا لوگوں کی مدد ضرور کریں لیکن اس طرح کہ دائیں ہاتھ سے دیں تو بائیں کو خبر نہ ہو زکاة اور توبہ کا کوئی وقت مقرر نہیں وہ کبھی بھی کسی بھی وقت میں کی جا سکتی ہے کرونا نے پوری دنیا کے انسانوں اور خاص طور پر مسلم امہ کو اپنے بھولے ہوئے خدا کے جانب راغب کر دیا ہے لوگ سجدے میں گڑ گڑا رہے ہیں توبہ استغفار کر رہے ہیں اور زکاة تقسیم کر رہے ہیں جیہا ناظرین خاص طور پر یہ تبدیلی پاکستانی قوم میں نظر آ رہی ہے وہ مسلمان جو صرف نماز جمعہ ایدین اور رمضان میں مساجد کا رخ کرتے تھے اب وہ بھی تسبیحات میں لے کر توبہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ناظرین ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے مذبت سوچ کے ساتھ مذبت خبروں سے اس وقت اجازت دیجئے اللہ نے کے پاہنے